بسم اللہ الرحمن حبیث بسم اللہ السلام علیکم کیا حل جالہ میری یوٹیو فیمولی امید ہے اللہ پاکی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو حریص centre کے آمین ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹیپс میری آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ سپیشل ہے ویوٹی ویوٹیو ہے پیغمنٹیشن ہے کالا پن ہے تو وہ کس طریقے سم دور کر سکتے ہیں چہرہ چاہے کتنا ہی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر چہرے کے اوپر پیگمنٹیشن ہو یا لپس کے اردگید کالا پن ہو تو چہرہ خوبصورت نہیں لگتا ہوتا تو میں آج آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ریمیڈی لے کے آئیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے فیس کے اوپر سے پیگمنٹیشن کو کس طرقے سے ہتم کر سکتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بال چاہیے اور ہنی یعنی کے شہد چاہیے ادھر میں وان ٹی سپون ہنی جو ہے وہ لے رہی ہیں آپ نے اس ریمیڈی کو ڈیلی یوز کرنا ہے اور جب بھی بنانا ہے نیو بنانا ہے کوئی اتنا ایشو نہیں بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا بس آپ کے پاس یہ چیزیں ہونے چاہیے اور ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے گھر سے ہی مل جائیں گی اور آپ اس کو ایزی لی بنا سکتی اس کے بعد مجھے ادھر لیمن کا جوس چاہیے اور میں نے ادھر لیمن کا جوس جو ہے وہ نکال لیا ہے وان ٹی سپون ہنی میں میں نے وان ٹی سپون ہی لیمن کا جوس ایڈ کرنا ہے مکس کر لیں اس کو اچھے طریقے سے چلیں جتنی دیر میں میں اس کو مکس کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ میرے نیو سبسکرائبرز ہیں اور جو سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ نے میرے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر لیں اور اگر میرے انسٹرگرام کے پیج کو فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کر لیں کیونکہ بہت زبردست پوسٹ ادھر میں میں ایڈ کرتی ہوں تو آپ کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے ایک کلک کر کے ان دونوں کو فالو کر سکتے ہیں اور لائک کر سکتے ہیں لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے ایک قدرد ٹوماٹر لے لیں کوشش کریں کہ ٹوماٹر کا جو نیچے والا ہے یہ چیز یہ ہمارے پاس آجے اس کو کٹ دے دیں اور یہ اس کا جوز ہوگا آپ نے اس کو پلگانا ہے اور پھر جدر آپ کے سکن کی کالاپن ہے یا پگمنٹیشن ہے تو آپ نے پھر اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر رب کرنا ہے ڈیلی آپ اس کو یوز کریں ایک ہفتے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہی خوبصورت آپ کی سکن کو پر نکھا رہا ہے کالاپن دور ہو چکا ہے مساج آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کر لیں اگر نہیں تو آپ نے پھر یاد یا پھر اس کا جوز اس طریقے سے ڈالنی نہ ہے جوز ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں دونوں صورتوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو لے کے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح مساج کر لیں ایک تو آپ کی جو سکن ہے اس میں بہت خوبصورت چمک پیدا ہوگی اور آپ کی جو سکن ہے کرسٹل کریر ہو جائے گی پہل آپ اس کو تھوڑے دیر کے لیے درائے ہونے کے لیے رکھیں اور درائے ہونے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو نارمل پانی کے ساتھ دھولیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور کلیسٹر کریر ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے جو فیس کے اوپر موت کے اردگے جو کالا پان ہے اور آستہ ساتھ ہتم ہو جائے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کی دیگا آپ کو اس کے بہت زبردست ارزل ملیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کی دیگا اور جنہوں نے آر ایڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کہ نیوڈے کے ساتھ اللہ حافظ